اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے کی خبریں بغیر تحقیق کے وائرل کر دی جاتی وہ خبر چاہے دنیا کی ہو اور چاہے اس کا تعلق دین سے بغیر تحقیق کی بھی آج دیکھئے کہ ایک وارساپ پہ ایک فیس بک پہ ایک ٹوئیٹر پہ کوئی میسج ڈالا کہ اتنے وظیفے آپ کر ڈالیے آپ کی فلاں بیماری ختم ہو جائے گی اور اتنے وظیفے کر ڈالیے آپ کو دس حج کا سواب مل جائے گا سنتے کے نہیں سننے تھوک کے حساب سے اب اس کو فوراں پڑھا اور پڑھا نہیں بس دس حج ہیڈنگ دیکھا کہ دس حج کا سواب نیچے نہیں پڑھا کیا ہے اس کو فوراں دس یوں گروپ میں سر کر دیا کیا ہوگا انجام کیا ہوگا صحیح مسلم کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی انسان نے ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی بھلے کام کی طرف دعوت دی اب جتنا اس بھلے کام پر جو انسان عمل کرنے لگے گا جتنا سواب اس عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا اس انسان کو بھی سواب ملے گا جس نے اس کی طرف دعوت بھی ہے اور عمل کرنے والے کے سواب میں کسی بھی سن کی کمی نہیں لگے سوسل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے صحیح حدیث قرآن کریم کی صحیح تعلیمات صحیح دعاؤں کو آپ نے شیئر کیا دسیوں گروہ میں لیکن وہ صحیح تعلیم تھی آپ نے وہ میسج آپ کے پاس آیا آپ کو میسج اچھا لگا لیکن کوئی حوالہ نہیں ہے بس ایسے ہی ہے آپ کے پاس جو علماء موجود ہیں ان کے پاس پہلے بھیجی اس کو کہ شیخ یہ میسج ہمارے پاس ہمارے ساتھی یا فلاں نے بھیجا ہے یا فلاں گروہ میں آیا ہے ذرا اس پہ آپ ایک نظر ڈالیے کہ میسج اس لائق ہے کہ اس کو دوسروں کے پاس بھیجا جائے تحقیق کر لی اس کے بعد اگر بھیجنے کے لائق ہے آپ نے بھیجا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو اتنا سواب مل ہی رہا ہے اور اتنا ہی سواب آپ کو ملے گا اس لئے کہ آپ سبب بنے ہیں اس کو دوسروں تو پہنچانے لیکن اگر اس کے برقص معاملہ رہا کہ وہ تعلیم وہ چیز جسے آپ نے گروب میں شیئر کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کیا ہے اور وہ بس ایسے ہی فیکم پاک ہے غیر مستند چیز ہے اب اگر اس پر جتنے بھی لوگ عمل کریں گے چونکہ آپ نے گمراہی کی دعوت دی ہے تو جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے جتنا گناہ اس کو ان لوگوں کو ملے گا اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا اس لئے کہ آپ اس کے شیئر کرنے میں آپ سبب بنے گے تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال یہ بھی ہے کہ خبروں کو چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو اس کو بغیر تحقیق کی نصر کر دیا جائے اور اس طریقے اس انسان اپنے لئے جہنم کے عذاب کو دعوت دے دے جاہے مجھے موسیقی